انگلیش کرکٹ بورڈ نے بینڈ سٹوکس سے اوڈی آئی سے ریٹائمنٹ واپس لینے کے لیے بات چیت شروع کا دی بینڈ سٹوکس کو ورل کپ کھلانے کے لیے ای سی بی کے بینڈ سٹوکس سے رابطے تیز مزید تفصیلات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویورس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بینڈ سٹوکس نے ٹیسٹ کرکٹ پہ دھیان دینے کے لیے پچھلے سال دوہزہ بائیس میں ونڈے کرکٹ سے ریٹائمنٹ لے لی تھی لیکن اب انگلینڈ کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ بینڈ سٹوکس ان کے لیے اس سال انڈیا میں ہونے والے ورل کپ کے لیے ٹیم کا حصہ بنے اس کا انکشاف برطانوی میڈیا کی رپورٹ میں کیا گیا ہے برطانوی میڈیا رپورٹ کے مطابق اگر انگلینڈ کے وائٹ بال کے کپتان جوز بٹلا چاہے تو بینڈ سٹوکس کو منع سکتے ہیں اگر بینڈ سٹوکس ورل کپ میں انگلینڈ کی طرف سے کھیلتے ہیں تو وہ پھر اگلے سال آئی پیل کا حصہ نہیں بن سکتے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر بینڈ سٹوکس ریٹائمنٹ واپس لیتے ہیں تو وہ ریگولر ٹیم کا حصہ ہوں گے اور وہ ٹیم کے لیے میڈل اوڈر میں بیٹنگ بھی کریں گے میڈیا رپورٹ کے مطابق بینڈ سٹوکس گھٹنے کی انجری سے مکمل ساتحاب ہونے کے لیے آئی پیل کا اگلا سیزن چھوڑ سکتے ہیں اور بینڈ سٹوکس کا آئی پیل میں سولہ لاکھ پاؤنڈز کا معاہدہ ہوا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میڈیا رپورٹ کے حوالے سے ابھی تک نہ ای سی بی نہ بینڈ سٹوکس یا فیر جوز بٹلہ نے کوئی تصدیق یا تعدید نہیں کی ہے اب یہ دیکھنا باقی ہوگا اگر جوز بٹلہ سٹوکس سے رابطہ کر بھی لکھتے ہیں تو کیا وہ ریٹائمنٹ واپس لیں گے یا نہیں یہ بات بھی ایم اے کہ کچھ ٹائم پہلے بینڈ سٹوکس نے اوڈی آئی سے ریٹائمنٹ واپس لینے سے صاف انکار کیا تھا ڈیلی ایسی اپ ڈیٹس کے لئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا